برگر بھی کہتے ہیں، بہوڑ بھی کہتے ہیں، انگلیش میں بنیان ٹری کہتے ہیں، لاتینی میں فائیکس بنگا لینسز کہتے ہیں یہ ایک درخت ہے، ستر سے سو فٹ تک اس کی لمبائی ہوتی ہے اور کائی سالوں تک زندہ رہنے والا یہ درخت ہے یہ درخت ایسا ہے، اس کے بہت سارے فیدے ہیں، یعنی مردوں اور عورتوں کے لیے تو یہ بہت مفید ہے گھٹنوں کے درد میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو شاندہ استعمال کرایا جاتا ہے ڈیپٹیز پیشنڈ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ درخت جو ہے، اس کی چوڑائی جو ہے، پچی سے تیس فٹ تک ہے اور اس میں ہزارہ آدمی اس کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، اس کی چھاؤں کے نیچے جو ہے اور یہ درخت جو ہے، اس کے نیچے جو ریشے گرے ہوتے ہیں، اسے داڑی کہتے ہیں اس کی داڑی بھی کام آتی ہے، اس کے پتے بھی کام آتے ہیں، اس کا دودھ بھی کام آتا ہے اس کا مغز بھی کام آتا ہے، تو یہ مزاج جو اس کا ہے وہ گرم تر ہے اور کچھ لوگ اسے سر تر مانتے ہیں لیکن اس کے دودھ کا مزاج جو ہے وہ سر تر ہے دودھ کا استعمال اکثر مغلزات میں اور مردوں کے امراض مقصوصہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو فائیکس بنگا لینسیس سے، بنیان ٹری سے، برگد بہوڑ سے علاج چودہ مجرب علاج بتاتا ہوں جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں چودہ اس کے فائدے بتاتا ہوں نمبر ایک کمزوری دماغ نمبر دو خانسی نمبر تین شگر نمبر چار سیلان نمبر پانچ جریان نمبر چھے زہریل زخم نمبر ساتھ سنگرہنی نمبر آٹھ سورت انزال نمبر نو جوڑوں کا درد نمبر دس گنجاپن نمبر گیارہ مو کے چھالے مو کے زخم نمبر بارہ ناک کے زخم نمبر تیرہ دانت درد اور نمبر چودہ سورت انزال اور جریان تو سب سے پہلے تو سب سے پہلے کمزوری دماغ میں جو ہے برگت کا چھلکہ آپ لے لیجیے پانچ تولہ اور چینی آپ لے لیجیے دس تولہ لیکن برگت کا چھلکہ وہ جو سایا میں خوشکو تو پانچ گرام روزانہ جو ہے صبح اور پانچ گرام شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجیے کمزوری دماغ میں بہت مفید ہے عصابی کمزوریوں بہت مفید ہے اور نظر میں اضافہ کے لیے بہت مفید ہے قوت حافظہ میں بہت مفید ہے دوسرا ہے خانسی خانسی میں جو ہے برگت کا چھلکہ جو ہے تین گرام لیجیے اور ایک پاہ پانی میں جوش دیجیے جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان کر نمک ملا کر پیجیے اس سے خانسی ختم ہوگی تیسرا ڈیوٹیز ہے شگر میں جو ہے چھے گرام برگت کا چھلکہ جو ہے پانی میں جوش دیجیے اور چھان لیجیے اور پی لیجیے صبح شام ڈیوٹیز کے امراض میں بہت مفید ہے چوتھا ہے سیلان سیلان میں جو ہے برگت کا چھلکہ ایک عصہ دو عصے چینی پانچ گرام روزانہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجیے تو سیلان میں بہت مفید ہے یعنی عورتوں کے لکوریا میں بہت مفید ہے پانچ میں ہے جریان اس میں جریان میں جو ہے آپ نے برگت کی داڑی لینی ہے داڑی کا چھلکہ لینا ہے تو صفوب بنا لیجیے اس کے برابر میں چینی ملا لیجیے یعنی چینی دو عصہ ہونی چاہیے تو دو گرام صبح اور دو گرام شام کو پانی کے ساتھ لیجیے یا دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو جریان کا خاتمہ ہوگا چند روز آپ لیجیے یعنی دو ہفتے تک آپ اس کو استعمال کیجیے چھٹا ہے جی زہریلے زخم زہریلے زخم میں جو ہے برگت کا چھلکہ لے لیجیے ایک طولہ اور پانچ کالی مرچ لے لیجیے اس کو پانی میں کھرل کیجیے اور پی لیجیے اور اوپر سے دیسی گی خوب استعمال کریں تو اس سے زہریلے زخم جو ہیں سام کے زخم ہیں بچھو کے زخم ہیں نیولے کے زخم ہیں ہر قسم کے زخم جو ہے ختم ہو جائیں گے ساتھوہ ہے سنگ رہنی سنگ رہنی میں دست ہوں تو اس کا استعمال جو ہے بہت مفید ہے سنگ رہنی میں جو ہے اس کی کچھی کلیاں لے لیجیے تقریباً دس گرام اور مصری میں لاکر پیس لیجیے پانی میں استعمال کیجیے سنگ رہنی دست پیچز ختم ہو جائیں گے اور ہے جی پھر سورت انزال سورت انزال میں جو ہے اس کے سرک پتوں کا سفو بنا لیجیے دس گرام اور دیسی گھی میں بریان کیجیے اور اس کے بعد جو ہے حلوہ میں استعمال کیجیے یعنی سون حلوہ گاجر حلوہ پیٹھے کا حلوہ قدو کا حلوہ اس میں استعمال کیجیے تو اس سے جو آپ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں بیوی کے پاس آپ کی ٹیمنگ نہیں ہوتی بیوی بھی شکیت کرتی ہے آپ بھی ڈاکٹروں حکمہ کے پاس جا کے شکیت کرتے ہیں تو سورت انزال ختم ہوگی آپ کی ٹیمنگ بڑھے گی جوڑوں کے درد میں جو ہے جوڑوں کے درد میں گھٹنوں کے درد میں اس کا جوشانہ بھی بنا کے پی سکتے ہیں لیکن برگت کا صفوف جو ہے چھے گرام لیجیے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کیجیے تو جوڑوں کے درد کے علاج میں بہت مفید ہے گنج پن میں برگت کی لکڑی آپ جلا لیجیے السی کے تیل میں اور چھان لیجیے اور گنج پر لگائیے اس سے آپ کے بال آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ مو کے چھالے اور زخم مو کے چھالے ہوں مو کے زخم ہوں ناک کے زخم ہوں تو برگت کا دودھ جو ہے پھریری سے جو ہے ناک میں آپ لگائیے مو کے چھالے ہوں تو جہاں چھالے ہیں وہاں یوں کر کے روئی کی مدد سے آپ لگائیے تو اس سے مو کے چھالے اور زخم بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے دانت کا درد ہے تو پھریری سے جو ہے جہاں دانت کا درد ہے دانت کا درد اگر آپ کو ہو تو پھریری کی مدد سے روئی کی مدد سے یوں آپ لگائیے برگت کا دودھ آپ لگائیے تو اس سے دانت کا درد بھی ختم ہوگا برگت کا استعمال جو ہے برون ملک ایسے ملک جو گرم ممالک ہیں ہمارا ملک بھی گرم ہے تقریباً جو ہے پنجاب خاص طور پر تو گرم ممالک کے لیے بے نظیر علاج ہے بے نظیر تحفہ ہے گرم ممالک کے لیے برگت کا استعمال بہڑ کا استعمال بنیان ٹری کا استعمال جو ہے بہت مفید ہے پھر آخری بات ہے اور آخری بات کے بعد ایک اور اہم بات بھی ہے کہ صورت انزال جریان جن کو ہوتا ہے جو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں جن کی ٹیمنگ نہیں ہوتی ان کے لیے برگت بہترین علاج ہے پتاسے میں برگت کا دودھ ایک کترہ روزانہ لیجئے دوسرے دن دو کترے لیجئے تیسرے دن تین کترے لیجئے صبح خالی پیڑ لیجئے اس طرح سات دن تک بڑھاتے جائیے پھر سات دن کے بعد ایک کترہ پھر کم کرتے جائیے پندرہ روز استعمال کیجئے تو جریان اور صورت انزال کا خاتمہ ہوگا اور سب سے اہم بات برگت کے درخت کو اگر آپ جلا لیں اس کی راکھ بنا لیں اس کے برابر میں مصری ملا لیجئے اور تین گرام جتنی مقدار آپ لیجئے تو یہ بوصیر کا کامیاب علاج ہے یوٹیوب پر میرے بہت سارے لیکچرز ہیں آپ لیکچر سنتے رہیے اور گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاج کیجئے موسیقی